اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو انڈین مدینہ کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے روح ابزا کا شربت بیزل سیٹس کے ساتھ یعنی تخ ملنگا کے ساتھ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر روح ابزا کا ڈرنک نہ پیا جاتا ہو ہر گھر میں روح ابزا کا شربت بہت شوق سے پیا جاتا ہے خاص کر ابھی گرمیوں میں رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اسی لیے رمضان میں بھی اسے بہت ہی شوق سے پیا جاتا ہے لیکن اگر اسے تھوڑا ہیلدھی بنا دیا جائے تو اور بھی اچھا رہے گا ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گی کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو کلک بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ریسپی کی نوٹفیکیشن آپ سب مل سکے بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دخ ملنگا لے لیا تھا دیر ٹی سپون آدھا کپ پانی میں ہم نے آدھا گھنٹے پہلے بھگا کر رکھ دیا تھا آپ اس کی جگہ چیا سیٹس لے سکتے ہیں یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے شربت وغیرہ میں تو ہم اسے ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک بلینڈر جار لیا ہے اس میں ہم آدھا کپ چینی ڈال دیں گے اور ایک گلاس تھنڈا پانی ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ دو منٹ میں ہی اچھی طرح سے بلینڈ ہو گیا تھا یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین ٹیبل اسپون لیون کا جوس ڈال دیں گے تقریباً ایک سے دو چٹکی ہم ڈالیں گے اس میں پنگ سالٹ آپ نورمل سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چوتھائی کپ کے قریب ہم اس میں رو افزر ڈال دیں گے یعنی چار ٹیبل اسپون اب ہم اس میں دو گلاس تھنڈا پانی اور ڈال دیتے ہیں اور دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے تقریباً آدھا منٹ یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے گلاس میں پہلے تو ہم گلاس میں برک ڈال لیں گے جتنی آپ کو پسند ہوتی ڈال لیں اس کے بعد ہم یہ بیزل سیڈز یا چیا سیڈز اور اس کے بعد یہ ہمارا شربت روح افزہ گھر میں بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ میں جلدی شیئر کروں گی ایک دم ریل روح افزہ لگتا ہے بلکل اور اس شربت کو ہم تھوڑے سے نمبو کے سلائسے سے گانش کر لیں گے لیجئے ہمارا بیزل سیڈز والا شربت ایک دم تیار ہے یہ دیکھنے میں جتنا زبردست لگ رہا ہے پینے میں ماشاءاللہ اتنا ہی ریفریشنگ دہتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے ایک بار اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج انڈین مدینہ کچن کو لائک کرنا نہ بھولیں اور نیچے کومنٹ باکس میں اپنے پیارے پیارے کومنٹ دینا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ